تم نیل دیکھ کے آپ لوگوں نے سوچا ہوگا یار پتہ نہیں بھائی صاحب جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے بارے میں تو یار صحیح کہہ رہے ہیں یہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں کیا فائدہ ان ویڈیوز میں خام خواہ اپنا دماغ جو ہے وہ کریک کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ماحول دیکھیں یہ سسٹم دیکھیں ہم لوگ بلوگز بناتے ہیں وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اور جو ہے ان ویڈیوز کے پیچھے آپ نے دھڑمار لگائی ہوئی ہے تو میں نے اس ویڈیو میں نے جو ہے نا یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں خام خواہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے اور دماغ میں جو ہے غلط خیالات آئیں گے غلط وسوسے آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے ٹریک پہ چلے جائیں گے اس کے بعد پھر تیسرے ٹریک پہ چلے جائیں گے اور اس طرح کرتے کرتے ہوئے آپ پتہ نہیں کہاں پہ جا پہنچیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے بہترین نظار اللہ کے یہ دیکھا کریں آپ کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوں گی اور دل کو بھی سکون ملے گا کہاں خام خواہ کی چیزوں میں جا کے اٹک گئے ہو مسلمان ہیں یار ہم کوئی کافر تھوڑی ہے جو آپ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں پہلے کافر یہ کام کرتے تھے اس طرح کی چیزیں بناتے تھے تاکہ ہم جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب سے ایسے سمجھیں کہ ہٹ کے کوئی کام کریں تو ابھی تو ہمارے مسلمان اس کام کے اوپر اترے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھاقی کیا رہ گیا ہے یہاں پہ آپ مجھے بتا دیں بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ویڈیو بنائی ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے کون سی غلط کام کا بتایا ہے ویڈیو کے اندر آپ خود بتا دیں آپ خود اندازہ لگا لیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں باقی جس کی جو جیسے کہے کیا کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو آپ ضرور سسکرائب کریں اور میرے ویلوگز کو بھی ضرور واج کریں اور ہم لوگ تو ویلوگز بناتے ہیں بھائی اس طرح کی ویڈیوز تو نہیں دیکھتے ہیں یہ ہے کہ میں نے جب اپنا انیلائٹک چیک کیا اور امپریشن پہ گیا تو یوٹیوب نے کہا کہ آپ کے دیکھنے والے ویورز جو ہیں جو آپ کے ویلوگز دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے اس وجہ سے اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کیونکہ یوٹیوب نے خود مجھے کہا ہے کہ آپ کے دیکھنے والے ویورز وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے ابھی میں عورت تو نہیں ہوں دیسی انٹی تو نہیں ہوں کہ میں اس طرح سے بنا ہوں تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو لوگوں کو جو ہے اس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ کو آگاہ کر دوں باقی آگے آپ کی مرضی ہے بھائی ہم تو بلوگز بناتے ہیں دیکھ لیں کیسا ماہول ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ مطر دیکھ لیں یہاں پہ کچھ آپ دیکھیں نا دہاتی زندگی دیکھیں آپ تو کچھ سکون بھی ہوگا آپ کو اور جو ہے آنکھیں بھی تھنڈی ہوگی اچھے اچھے بلوگز دیکھا کریں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ مطر کی فصل ہے اور بھائی ٹماتر ماشاءاللہ سے ہمارے اب سرخ ہونے لگ گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور ساتھ میں باجرہ دیکھ لیں کیسے کھڑا ہوا ہے گلفی کی طرح ماشاءاللہ سے بہت ہی بہتری بیگن اور ساتھ میں ٹماتر جو ہے آپ سرخ ہو جائیں کیونکہ اس وقت ریڈ کافی چل رہا ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ گزارہ ہو جائے ہمارا باقی یہ دیکھ لیں آپ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرخ ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی تو دعا کریں اللہ تعالی ان میں برکت دے اور آپ سے بھی گزارشہ یار یہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جتنا ان کو سپورٹ کریں گے یہ اتنی زیادہ جو ہے نا پھر اور زیادہ ہوں گے چند پیسوں کی خاطر یہ سب کرنا بلکل غلط بات ہے پہلے جو ہے نا پرون وہ سٹارز ہوتی تھی ابھی بھی ہے وہ بھناتے تھے لیکن ابھی تو بھائی یوٹیوب کے اوپر یہ جو ہے نا شو شغلے دکھا کے جو ہے نا بہت کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے بھائی چھوڑ دو یہ سب چیزیں ٹھیک ہے نا تو بلوگز واج کریں آپ سے گزارش ہے ٹھیک ہے نا چینل سسکرائب کریں میرا تو انشاءاللہ بہت سی بہترین سے بہترین ویڈیوز ملیں گی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر باقی آپ کی مرضی ہے میں نے تھمنیل بھی اس وجہ سے لگایا کیونکہ ویسے تو آپ نے آنا نہیں ہے تھمنیل دیکھ کے ہی آئیں گے سوچیں گے جار پتہ نہیں کون سی بات بیان کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں تو یہی ہے کہ بھائی دیکھنا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ٹھیک ہے نا چھوڑ دو کیونکہ محمد بن قاسم نے فرمایا تھا کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جائے نا تو پھر تلواریں رکس میں استعمال ہوتی ہیں اور گھوڑے جنگ کی زینت ہوتی ہیں جوان جنگ کے زینت ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ابھی دونوں شادیوں میں ناچ رہے ہیں ٹھیک ہے نا گھوڑے بھی جوان بھی تلواریں بھی یہی رکس میں استعمال ہوتی ہیں اور کسی کام میں نہیں رہے اب تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کا اصل یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو پڑھو بل گیٹس کو چھوڑ دو ان چیزوں کو چھوڑ دو محمد عربی کا دین پڑھو اس کی صیرت پڑھو جس نے جو ہے نا پوری دنیا بدل دی پوری دنیا جس نے بدل دی پتہ نہیں ہم لوگ جو ہے نا کہاں پہ چلے گئے ہیں نا دین کا خبر نا دنیا کی خبر کس ٹریک پہ چلے گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں باقی آپ کی مرضی ہے بس اللہ سے دعا ہے جو ہو بہتر ہو آپ سے گزارش ہے چینل میرا ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں میرے ویلوگز ضرور واج کیا کریں بہترین سے بہترین ویلوگ بلوچستان کے گاؤں کا ماحول آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ثقافت رنگ ثقافت سب کچھ دکھائیں گے ملیں گے بھائی نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم